بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دولت مند اور غنی صحابہ کے تذکرات میں سے یہ ایک اور ویڈیو ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نطالق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بے شمار فضائل اور محامد کے علاوہ اگر آپ کی صرف پیازی مہمان نوازی مفلس و بے نباؤں کی دستگیری مصیبت زدوں کی آانت قرابت داروں کی پاسداری جیسے عصاب کو دیکھا جائے تو آپ یقینا جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ممتاز نظر آئیں گے آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور دوسرے ملکوں میں بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے ہزاروں روپوں کا لیندین کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے الحمدللہ میں قریش میں سب سے بڑا متمول تاجر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبول اسلام کے وقت چالیس ہزار روپے نقد موجود تھے جو سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ارشاد کرماتے آپ خرچ کرتے چلے جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے بہار روپیہ غلاموں پر خرچ کیا جب کسی غلام کو ماز اسلام کی خاطر تکلیف پہنچتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیف سن کر دکھ ہوتا تو آپ فوراں جاتے اور مالک کو موہمہ کی قیمت دیکھ غلام خرید کر لیتے اور پھر آزاد کر دیتے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن خوہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظیریہ جاریہ بن مومل نہدیہ بنت نہدیہ وغیرہ بیسیوں غلام اور کنیزیں ماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آزاد کیے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے لیے جو سب سے پہلے زمین خریدی اس کی قیمت اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ادا کی تھی نوہجری کا مشہور واقعہ ہے ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیر کی تو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب استطاعت اس میں حصہ لیا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ سب کچھ لاکر حاضر کر دیا اپنے پاس کھوٹی کوڑی بھی نہ رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند یوم قبل یہ فرمایا ابو بکر اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے میرا یعنی اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے میں نے قریباً قریباً سب کے احسان اتار دیئے ہیں مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہیں اتار سکا اس کا صلح خود اللہ تعالیٰ ہی انہیں اتا کرے گا مطلب یہ ہے کہ جتنا روپیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اور اسلام کی خاطر تنگی ترشی کے زمانے میں خرچ کیا اتنا اور کسی نے خرچ نہیں کیا ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے ابو بکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لئے اس قدر مفید ثابت نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرزوں پر چکانا اور وعدوں پر پورا کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا چنانچہ جب بہرین سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سا مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ آئے اور مجھ سے لے لے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر روپیہ دینے کا وعدہ پرمایا تھا چنانچہ آپ نے اسی طرح سے انہیں دیا پھر ابو بشیر مازنی کے بیان پر ان کو چودہ سو درہم اتا کرمائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں بیت المال کا روپیہ بھی غربہ پر اسی طرح خرچ کیا جس طرح اپنا ذاتی روپیہ خرچ کرتے تھے جب آپ نے انتقال کرمایا تو بیت المال میں صرف ایک درہم باقی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانتی کو بلا کر پوچھا کہ شروع سے اس وقت تک خزانہ میں کس قدر مال آیا ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق نے صدقہ کیا تو اس نے کہا دو لاکھ تینار آپ اتنے فیاض تھے کہ اگر حاجت مند آتے اور بیت المال میں کچھ نہ ہوتا تو اپنے نام پر کرز لیتے اور ان کو دے دیتے چنانچہ انتقال پر اپنے صاحبزادے کو فرمایا مجھ پر بیت المال کا چھ ہزار درن کرز ہے میرا خلاں باغ بیچ کر سب سے پہلے بیت المال کا کرزہ ادا کیا جائے آپ کے پاس خیبر میں ایک بہت بڑی جاگیر تھی اور اس کے علاوہ اطراف بدینہ اور بہرین میں بھی بہت سی جاگیریں تھی مقام سخت میں آپ کا ایک عظیم و شانکر خانہ بھی تھا جس میں عالی پیمانے پر کپڑے کا کام ہوتا تھا آپ کی پھیازی اور دریادلی کا یہ عالم تھا کہ وفاق پر بھی اپنے بیٹوں کو یہ وسیعت کر دی کہ میری جائداد میں سے خمس یعنی پانچمہ حصہ غربہ اور مساکین میں تقسیم کیا جائے اور بکیہ برسہ کو ملے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ بارک وسلم